سعودیہ کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو تو یوسف نے مولی تاری جمید صاحب کو فون کروایا مولی تاری جمید صاحب کو اللہ جزائے خیر دے یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے یہ بہت بڑا کرکٹر ہے بہت بڑا اس کا وہ بناو اس کا پیپر یہ مسلمان ہے اس کا پیپر بناو اور اس کو عمرہ کراؤ جب انزمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا ہم تو کیونکہ اتنا پولیوشن ہو چکی ہے نا ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور ہم تو پولیوٹڈ ہیں نا جس جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا جو آدمی پرفیوم کی دکان اس کو خجبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی گاڑی میں بیٹھے گیلی گاڑی ہے بدبو آ رہی ہے پانچ منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظر کیسے چل رہا ہے رسک کیسے ملتا ہے یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں غلط بکواس سب غلط کیونکہ ہم اتنا ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو اٹھا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا ڈاکٹر نے یوں کر دیا پولس نے یوں کر دیا فوج نے یوں کر دیا اوہ بھائی ہم اتنا پولس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتے ہیں ہمیں آیا کتوں کا یقین ہے آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہو تو محمد یوسف کا ہاتھ انزمام نے پکڑ لیا اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انزمام کی ابھی نے پکڑ لیا کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرنس کیا ہے مجھے سعید بھائی نے بتایا تھا اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھے اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں میں نے کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھتے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی سکتا یوسف نے ایسے مونیچی کیا تو انزمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا تو انہیں میرے لئے ضرور دعا کرنی ہے اور ہمارے مولی سفہین صاحبہ آئیون کے کہ امام حنیفہ رحمت اللہ ایک دعا کرتے تھے اے اللہ میں جو دعا مانگوں کو قبول ہو جائے لیکن کہا وہ امام تھے تم امام نہیں تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ رکیوں کہ ان کا دل پاکیزہ تھا نینے مسلمان ہوئے تھے ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں واپس آئے یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی میری کرکٹ جائے جان جائے جو مرضی ہو میں کلمہ ایناؤنس کروں گا عبدالوحاب صاحب حاجی سے مشورہ کی حاجی صاحب سے حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے یوسف نے کلمہ کا اعلان کیا میرے پیارے بہنوں اور دوستوں بھائیوں یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کی ہیں اس نے پانچ سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیئے بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی اس کا ایک ریکارڈ توڑا دو چاہت ویب ریچرڈز میرا فیوری کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا اتنے پانچ سال میں ریکارڈ توڑ دیئے کہ ہم حیران پریشان رہے میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہیں یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے میں اس دھوکے سے ایک دھوکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑھو نکل آؤ دھوکے سے یہ دنیا چند سیکڑوں کا مزہ ہے یہ لڑکی پہ نظر پڑی چند منٹ کا مزہ اس کے بعد دماغ خراب انہوں نے نیا موبائل لیا یہ فائف چل رہا ہے نا آج کل سیون آیا رہا ہے میں ان پنگوں میں ساری زندگی گزاری یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا سیون سیون ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے سیون سیون دوست بتا رہے ہیں سعید بھئی آپ نے سیون لے لیا ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے اب نماز میں سیون آ رہا ہے رکو میں سجدے میں سیون آ رہا ہے جس دن میرے ہاتھ میں سیون آیا اور میں نے سیون دو دن استعمال کیا میں نے کہا نئی آ رہا بیٹ کا انتظار کرو کہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں ماشاءاللہ اور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کائے جاتا ہے جتنے مرضی پیٹو ہوں افتاری آئے اور افتاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا سمو سے بھی کھا جاؤں گا جلے بھی کھا جاؤں گا بس میں کھاؤں گا پانی پڑا گھڑا پی لوں گا جہاں دو پکوڑے گئے جزہموں سے گئے بھوگ بھی ختم مزہ بھی ختم یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی مزہ آیا آپ کے دوسری لی تو مزہ کم ہوتی اسی بلکل چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آجی بس 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 کرو اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ پہ نہیں آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا دنیا بنانا چاہ رہے ہیں نہیں بنے گی پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا مجھے کپتان بنایا وہ کہاں سب کو سیلیکٹ کرنا انزمام کو سیلیکٹ نہ کرنا میں نے انزمام الحق کو ہمارے ایک دوست نے پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکات نہیں بٹسا میں نے ان سے کہا کہ انزمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بچارہ ایک امتحان میں ہے اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دیں آپ اس کو حالا کہ انزمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے میں کہا انزمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے رستے میں انزمام نے دس دن لگائے سارا غصہ نیچے آیا اور دس دن لگانے کے بعد اللہ کے رستے میں دس دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی اور پانچ سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شبان ہونے لگا پہلے ہننگز میں جا کے تین سو چھتویس کیے میرے پیاروں میں یہ نہیں بتا رہا یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں میرے دنیا جائے گی واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہاشی معاملہ ہاشی معاملہ چلو میں تو بڑاپے میں دین میں آیا نا میں تو تھرٹی سیون بڑاپے یہ کرکٹ کا وہاں مجھے دین کی شکل ہے تھرٹی فائیف میں آکے لوگوں نے بات کی تھرٹی سیون کی ایج میں میں نے اللہ کے رستے میں وقت لگایا میں تھرٹی فائیف کرکٹ کا بڑاپا ہے سپورٹس کا بڑاپا ہے ہاشی معاملہ ایک تینیجر اس کو ساتھ ایفریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے تمہیں اتنے ملین ڈالر رینڈ دیں گے تمہیں یہ دیں گے تمہاری یہ لائف ہوگی تمہیں بس ایک شراب کا سٹکر لگانا ہے اُو جگہ لانت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا آج ہاشی معاملہ ساتھ ایفریکنز کا موسٹ ریسپیکٹیف سٹیزن بنا ہوا کیوں یہ کیا زلین ہو رہا ہے ہاشی معاملہ میں چالیس دن گیا جماعت میں دو مہینے بلکہ ساتھ ایفریکہ کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے جب مجھے ڈرمن میں انویٹیشن نے دیا کہ آکے یہاں بات کو اسٹیڈیم میں اس کے ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ سکوررز اور کارمنٹیٹرز ہاشی معاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہیں میرے پاس پہنچ گیا حالانکہ لمبے سفر سے تھا اسے کس نے بتایا سعید بھئی جو ہے سعید انبر جو ہے وہاں ڈرمن سٹیڈیم میں سپیچ کر رہے ہیں جنہیں جمشد مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں تو ہمارے ساتھ میری آکے بات سنی میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشی معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے ہم اس کے چہری کی طرف دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہے میری بیارو مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے کتنی مثالیں آپ کو دنیا کے دوں میں نے ان آکو سے میں نے ان آکو سے میں آپ کو کیا بت بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں میں نے امریکہ گیا ہوں میں پوری دنیا پھر ہوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا عورت ہو مرد ہو شرط ہے مومن ہو شرط ہے مومن ہو اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے ابلیگیٹری ہو جاتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اللہ کی رہے ہیں لامر نوم ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بل ضرور 200% میں اس کو حیاتِ طیبہ حیاتِ طیبہ کہتے ہیں جنتِ فردوس کی زندگی کے اپیٹائزر کو میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا آج مسلمانوں پر زندگی جو ہے وہ جنت کر نہیں ہے میرے پیارو کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں جہنم کی زندگی کے علامات ہیں جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے جہنمیوں کے اپنے طرف بھلا رہی ہے آج پوری دنیا میرے پیارو یہ اس کا شکار ہے جنت کی زندگی کیا ہے ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا ہے جہاں سلام سلام ہو یہ جنت کا محول ہے جہاں گالم گلوچ گالم گلوچ غیبت جھوٹ بدنظری یہ جہنم کا محول ہے جہاں تو تو میں میں لڑائی ہوں جہنم یہی ہوگا تو نے مروا دیا تیری وجہ سے ہوا تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا تیری وجہ سے کاربائی میں نقصان ہو گیا یہ جہنم کے علاماتیں ہیں جیلوں کا بڑھ جانا ہسپتالوں کا بڑھ جانا کوٹ کچھریوں کا بڑھ جانا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا میرے پیارو یہ علامت جنت کی نہیں ہے یہ جو تبلیق کی محنت ہو رہی ہے نا یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی اللہ نے پینتیس سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ سیونٹی پسنٹ دنیا ان کے قدموں میں آگئی تھی مدینے میں ایک آدمی زکاة لینے والا نہیں تھا عمر بن عبدالعزیز جو تعبی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکاة لینے والا آدمی نہیں تھا میرے پیارو اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتائے کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو وہ دین کے وہ کیا ہے میرے پیارو اس کو سمجھنا پڑے گا دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں چار قسمیں کھاتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقنیم اللہ نے چار قسمیں کھائیں اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بات میں کیونکہ ہمارا مزاج قسم سے یقین آتا ہے لوگ جھوٹی قسموں بھی یقین کر لیتے ہیں ہمارے مزاج پر اللہ کے بات کر رہے ہیں میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی انجیر کی زیتون کی کوہتور کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی ہے مسلمانی انسان میرے پیاروں لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے آج انسان کی کوئی ویلیو ہے آج انسان کی قدر جانور اس سے ختم زیادہ ہوگی کیوں کہ اللہ تبارہ تلالہ نے فرمایا اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے یہ فرشتے اس کو شجدہ کریں گے اگر انسان انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانور اس سے بتر ہو جائے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میری پیاروں آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں ماں باپ محنت کر رہے ہیں میرا بچہ آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں خواب دیکھ رہے ہیں دعائیں کرتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر پائلٹ ڈزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں کتنے ماں بہب ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں میں نے چلدی ایج آف تھرٹی فائف کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ میری پیارے انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا خود بخود انجینئر نہیں بنتا چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں اس کو روزانہ دس گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے میری پیارے دیکھو میری پیارے جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتنی صفح خیر والا ہوگا حضرت دعوت علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے دعوت میں ایسے میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کروں گا نور کے ممبر پہ ہوں گے نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پھالوں گا ان کی دعایں نبیوں کی طرح قبول کروں گا آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی آج تو ہماری دعا قبول کروں گا